اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاغ ویڈ محسن میں ہوں حارث بن امین آئینی ترامیم کے حوالے سے بڑی پارٹیوں کی بیٹھکوں کا سلسلہ جاری ہے اور سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کیا آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا محسن رجل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم موالیکم اسلام آپ خیریت سے ہیں علاقہ بڑا کرم ہے سر میں نے اونٹ کا ذکر کیا اونٹ کا مقصد صاحب سمجھ گئے ہوں کہ مولانا صاحب ہے مولانا فضل رحمان صاحب کس طرف بیٹھیں گے سر نہیں آپ نے یہ اچھا نہیں کیا اپننگ ڈسکشن میں ہی آپ نے مولانا صاحب کے ساتھ ایک تشبیح استعمال کی میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب جو آئینی ترامیم کے حوالے سے اب تک کی جتنی بھی پروگرس ہوئی ہے اس میں پیوٹل رول تو انہی کا ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم حکومت کو آئینی ترامیم کے حوالے سے جتنی پیچیدیوں کا سامنا کرنا پڑا اس میں پیپلز پارٹی اپنا ایک مسعودہ تیار کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی اور مولانا صاحب نے بھی اپنا ایک مسعودہ تیار کیا ہوا ہے تو کل کی بڑی بیٹھنگ میں تو تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ بیٹھیں ہیں اور لاہور میں جاتی عمرہ میں یہ جو ایک بڑا کھانا بھی ہوا اور نواز شریف صاحب نے بھی شرکت اس میں کی ایک اعتماد کی فضا تھی جو کل نظر آئی ہے لیکن آئینی ترامیم کے حوالے سے جتنے بھی تحفظات پائے جاتے ہیں وہ ابھی کم نہیں ہوئے کیونکہ حکومت جس قسم کی پوزیشن میں ہے اس کو سیکیورٹی کے حوالے سے اور اپنی حکومت کے بچاؤ کے حوالے سے جتنے بھی تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہو پا رہے لیکن مولانا صاحب کے بغیر چونکہ یہ بیل جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ مھنڈے نہیں چڑھ رہی تو مولانا صاحب کو رازی کرنا بہت جائے ضروری ہے مولانا صاحب کا جو مسعودہ اس کی ڈیٹیلز میڈیا میں شیئر کی جا رہی ہے اس پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے لیکن احتیاط احتیاط کے ساتھ اگر گفتگو کی جائے تو یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے ہیز ہیننگ دا فیلڈ دے وہ الٹیمیٹلی اپنی بات ہی منوائیں گے تو جیسے لیٹسٹ نیوز ہمارے پاس آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں ہیں مولانا صاحب نے جو ان کا تھرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئینی کوٹ نہ بنائی جائے بلکہ جتنے آئی کوٹس موجود ہیں ان میں ایک آئینی بینچ جو ہے اس کے ذمینے یہ کام لگا دیا جائے اچھا شاہ جی جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف بیٹھک کا میں نے ذکر کیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں مسودات سب اپنے جمع کروا رہے ہیں لگ یوں رہا ہے ان کی باڈی لینگوش سے خرشید صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ سب کو لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اپنا مسودہ پیش کرے ان کے بھی جو بھی اعتراضات ہیں ان کو کافی حد تک ایڈریس کیا جائے ان کو اعتماد میں لے کر ساتھ چلا جائے ان سبھی پارٹیوں کو اگر کسی سے خوف ہے تو وہ پی ٹی آئی سے ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک تو کل کال دے رکھی ہے احتجاج کی اور وہ آئینی طرح نیم کا راستہ روکنے کے لیے کال آپ کو لگتا ہے کہ کل کی جو کال ہے وہ یوسفل ہو سکتی ہے رکاوٹ بن سکتی ہے اس کا ایک علاق سے ذکر کرنا ضروری ہے کل جو کال ہے اس کا اس کی ٹائمنگ بڑی ایک تو کروشل بھی ہے دوسرا فیٹ فل بھی ہے کروشل اس اعتبار سے ہے کہ پنجاب کالج کا واقعہ آپ کے نوٹس میں ہے اور جو ہنگامے پاکستان میں پھوٹ پڑے ہیں جگہ جگہ مطلب لاہور سے شروع ہونے والا واقعہ پاکستان کے سبھی جو شہر ہیں اس میں شامل ہوتے چلے جائے اس پہ علاق سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سباب ہیں محرکات کیا ہیں اس کے مضمیرات کیا ہیں لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ کل کی ہرطال جو ہے وہ اس کو ان ہنگاموں کے سلسلے میں اگر اپنا ایک رول پلے کرتی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتی ہے تو یہ صورتحال کچھ اور بنے گی اور کل ہی یہ بھی اطلاع ہے کہ دونوں ایوانوں میں کل یہ پیش کی جائیں گی آئینی ترامیم جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے حکومت کی ایک کوشش ناکام ہو گئی تھی اب یہ دوسری کوشش ہے لگتا تو ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی آئینی ترامیم کل پارلیمنٹ سے یہ دونوں ایوانوں سے منظور ہو جائیں گی سلمان اکرم راجہ صاحب کا میں نے ایک بیان دیکھا انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کا جو مصودہ ہے وہ کافی حد تک اس کو ایکسپٹ کر رہے تھے یا اس کی طرفداری کر رہے تھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بھی اس موڈ میں ہے کہ وہ ایکسپٹ کر لیں اس چیز کو نہیں پی ٹی آئی تو بالکل اس موڈ میں نہیں ہے وہ تو کسی کیونکہ پی ٹی آئی کا بنیادی طور پر اعتراض اس حکومت کی لیجٹی میں سی پہ ہے اس پارلیمنٹ کی لیجٹی میں سی پہ بھی ہے وہ کویسچن کر رہے ہیں کہ نہ اس حکومت کا یہ منڈیٹ ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے حکومت میں رہنے کا اور وہ پارلیمنٹ کو بھی انکمپلیٹ سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ حق بحق دار رسید والی اگر بات کی جائے تو جن کا حق ہے کہ حکومت میں آئے اور پارلیمنٹ میں وہ قانون سازی کریں ان کو تو اقتدار سے در رکھا گیا ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئینی اصلاحات کا کوئی بھی یعنی ترامیم کا جو پیکج ہوگا تو وہ انڈورس کریں گے اس کو انڈورٹو اور دوسری بات اس میں امپورٹنٹ ہے جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ پی ٹی آئی سوائے عمران خان صاحب کے کوئی بھی اگر پوزیشن لے لے تو جب تک عمران خان صاحب کی آشیر باد یا ان کا انڈورس اس کو نہیں کرتے ان کی کوئی حصیت نہیں ہوگی یعنی پی ٹی آئی کے جتنے بھی نمائندے اب تک حسد کیسر صاحب ہوئے عمر عیوب صاحب ہوئے بیرسٹ اور گوھر ہوئے جا کے میٹنگ کرتے ہیں خورشید شاہ صاحب کے ساتھ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی پارلیمان کی ان کا آئینی طرح بھی ان کا جائزہ لینے کے لیے تو ان کی کوئی حصیت نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرد وحد ہیں جو پی ٹی آئی کے تمام عواقب و جوانب یا اس کے تمام معاملات کے سرپرست بھی ہیں سرخیل بھی ہیں تو ان کی انڈورس کے بغیر یعنی وہ جب تک وہ گو اہیڈ نہیں دیتے میں فرض کر کے بات کرتا ہوں کہ بی ٹی آئی کے یہ لوگ جو سامنے نظر آ رہے ہیں اگر انڈورس کر دیتے ہیں کسی بھی مسودے پہ متفق ہو جاتے ہیں اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بات منوا لیتے ہیں حکومت سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی تو نتیجہ آلٹیمنٹلی کیا نکلے گا کہ مولانا صاحب کی تو عمران خان صاحب کے ذاتی طور پر نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے نہ ان کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہے تو کال عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ جی آپ کی تو میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی یا میں اس معاہدے کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکومت کا کیا دھرا ہوگا یا مولانا صاحب کا کیا دھرا ہوگا تو پیٹی آئی پڑ جائے گا اور عمران خان صاحب صاحب بچ نکلیں گے کہیں کہ میرے ساتھ تو آپ کی بات نہیں ہوئی کیونکہ عمران خان صاحب کے علاوہ پیٹی آئی میں کوئی بھی آدمی جو ہے اس کی کہی ہوئی بات حرفیں آخر نہیں ہے شاہ جی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ سیویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے پر بلاول بٹو زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو اس بات پر منا رہے ہیں کہ یہ ترمیم میں یہ چیز ایڈ ہو جائے باقی چیزوں پر کہتے ہیں کمپرومائز کر لیں گے لیکن اس پر آپ امادہ ہو جائے دو چیزیں ہیں جو بلاول بٹو صاحب جو ہیں وہ پرسسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مسعودہ تیار ہوا ہے مولانا صاحب کے ساتھ ان کی فرسٹ انڈرسٹیننگ کے بعد ہی پیپلز پارٹی نے اپنا مسعودہ تیار کیا ہے اور مولانا صاحب نے بھی اپنا کیا ہے اب یہ معاملہ ہے کہ وہ دونوں مسعودات جو ہیں ان کی روشنی میں دیگر پارٹیز جو ہیں ان کے موقف کو بھی ٹیسٹ کرنا ہے کہ وہ کتنا قابل قبول ان دو ساری پارٹیز کے لیے ہوتا ہے تو نہیں ہے اس لیے کہ اگر آئینی کورٹ کی جگہ پہ آئینی بینچز بن جاتے ہیں اور اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ اس بات پہ اتفاق کرے گی لیکن دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیویلینز کا اگر ٹرائل کرنا ہے ملٹری کورٹس جو ان کو اختیارات دینے ہیں آرٹیکل ایٹ کے تحت جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے تو نون لیگ تو چاہتی ہے وہ ہیل بینٹ ہیں کہ لازمی طور پر ہمیں کیونکہ نون لیگ کا جو مطمئے نظر ہے فیوچر کی پولٹکس کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان سپیسیفک ہے وہ فیوچر کی تمام پولٹ پولٹیکل جو بھی ان کا ویجن ہے اس میں اگلے پانچ سال تک وہ نہ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پنجابی کے اندازہ کورٹ پر نازتے وہ ملٹری کورٹس کو نا ریاکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک کونسٹیٹوشنل حیثیت دینا چاہتے ہیں اور یہ بات بلکل صحیح ہے کہ آپ اپنے وقتی فائدے کے لیے اگر اس قسم کی کوئی بھی حرکت کرتے ہیں اور کل کو یہ آپ کے گلے بھی پڑھ سکتی ہے آپ کے گلے پڑھ سکتی ہے تو اس اعتبار سے دیکھایا تو بلاول بٹو صاحب جو ہیں اور مولانا فضل الرحمان یہ کی پلیئرز ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس بات پہ شاید اتفاق کر جائیں کہ آرٹیکل ایٹ کو نہ چھڑا جائے لیکن نون لیگ اس پہ آماد ہے لیکن شاید یہ بھی ممکن ہے کہ بلاول بٹو صاحب کو آہ اشارہ مل گیا ہو کہ اگر یہ ترمین پاس ہو جاتی ہے یہ ملٹری کورٹس والا معاملہ ہو جاتا ہے تو شہباز شریف ہٹ جائیں گے اور اس ان کی کرسی پر یہ براجمان ہو جائیں گے اس لیے یہ کوشش کرتے ہیں یہ تصویر کا ایک آسپیکٹ ہے جس کی طرف ابھی آپ اشارہ کیا یا اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے جب آئینی طرح میم کے حوالے سے کوئی چھیڑ چھاڑ کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ پاکستان کی سیول عدالتے جو ہیں اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے مزاج کے مطابق انصاف نہیں کر پا رہی نو مئی کے جنہیں بھی مجرم ہے یا ملزم ہے ان کو کیفری کردار تک نہیں پہنچایا گیا تو یہ بات انہی حلقوں کی طرف سے آئی تھی کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ ملیٹری کورٹ میں جانا چاہی ہے ممکن ہے کہ یہ اشارہ ان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بلا والکہ ملائے تو اب آپ تمام پارٹیز کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن جو سب پارٹیوں کی ماں ہے اس کا آپ ذکر نہیں کر رہے بیچ میں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ملیٹری کورٹس کے حوالے سے پاکستان میں بہت سارے ایسی ایشیوز ہیں جو عمران خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی نظرانداز ایک مرتبہ اگر کر بھی دیا جائے جو کہ میرا خیال نہیں کیا جانا چاہیے تو پاکستان میں دہشتگردی کے حوالے سے بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں جن کا مقدمہ سوال عدالتوں میں چلی نہیں سکتا نہیں چل سکتا تو وہ ملیٹری کورٹس میں ہی جائے گا آلٹیمیٹلی اس لیے ملیٹری کورٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لیگلائز کرنے کے لیے آرٹیکل ایٹ کے تحت نون لیگ جس پوائنٹ آف ویو کو لے کر اب چل رہی ہے وہ صرف نون لیگ کا نہیں ہے وہ صرف نون لیگ کا نہیں ہے سر وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے خواتینوں حضرات اس وقت جو ترامین کی بات ہو رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں آئین میں ترامین کی کوشش کر رہی ہیں ان کو یہ بہت ضرور ہے کہ سوچیں کہ ان کا فائدہ وقتی طور پر تو ان کو ہو سکتا ہے کیا آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے نقصانات بھی ان کو بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اس بات کا ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ اپنا خیال رکھئے کہ اللہ حافظ